بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اور میں آج ہائیں ہوں آپ کو بونلس چکن بونلس ہانڈی آپ سے شیئر کرنے کے لیے یہ میری اپنی ٹوٹلی ریسپی ہے سب کی اپنے اپنی فیملی کی اپنے انداز کی ایک ریسپی ہوتی ہے اور آپ کو بتایا صرف اس لیے ہے کہ کسی کو یہ فیل نہ ہو یہ بونلس ہانڈی ایسے بنتی ہے ویسے بنتی ہے نہیں نہیں ایسے نہیں بونلس ہانڈی چکن بونلس ہانڈی بہت طرح کی ہے بہت انداز کی ہے جتنی طرح کے لوگ اتنی طرح کی بونلس ہانڈی اس لیے چلیں بیورز اب ہم سٹارٹ کریں گے بہت سیمپل انگریڈینٹس ہیں آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں اب ہم سٹارٹ لیں گے آپ نے دو عدد پیاس لینے ہیں میڈیم سائز آپ اس کو موٹا کاٹیں بری کاٹیں نو ایشو سب نے گھل مل جانا ہے سب نے مکس اپ ہو جانا ہے اور گل جانا ہے اچھی طرح کیونکہ جتنے مزے سے ہم نے جتنے حرام سے چکن بونلس ہانڈی بنانی ہے ہر میٹریل اچھی طرح ڈائزول ہو جائے گا یہ تو شور ہے تو اس لیے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کو ایسے کاٹیں ویسے کاٹیں چلیں جی اب ہم نے پیاس کی ہے فرائے اور تھوڑی سی کرنے ہے کہ نرم ہو جائیں اور ان کے نرم ہوتے ہی بہت براؤن نہیں کرنے بہت کچھے نہیں رکھنے ٹھیک ہے لائٹ براؤن گولڈن براؤن سے ہوں گے تو آپ نے اس میں چکن بونلس آپ نے ڈال دینا ہے میں نے یہاں پہ ون کیجی لیا ہے اور دیکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح جب ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس اپ کیا ہم نے اس میں چکن چکن کو اور ہلا لیں اور ساتھ آپ اس میں ون ٹیبل سپون آپ اس کی جنجر کی پیسٹ ڈال دیں ون ٹیبل سپون آپ اس میں گارڈلی کی پیسٹ ڈال دیں اور اس کو پھر تھوڑا سا اچھی طرح بھون لیں اور بھونتے جائیں جتنا بھی چاہیں بھونیں پھر آپ اس کو تھوڑا سا کوک ہونے کے لئے رکھتے اور یہاں پہ ہم نے اس کو پھر ہم نے اس کو دوبارہ چیک کیا اور یہاں بھی دیکھیں اب ہم اس کو پھر دیکھ رہے ہیں اس کی کیا گرنڈیشن ہے ابھی صرف اپنا پانی چھوڑ رہا ہے اور اپنے ہی پانی میں پکتا جا رہا ہے اور ہم نے اس کو اس ہی کے پانی میں ہی پکانا ہے ٹھیک ہے اس کے سارے اپنے ہی جوسیز ہوں گے تو یہ دیکھیں باقی ان بیجیٹیبلز کے آگے ٹومیٹوز کے آزرین کے جنجر کے ہیں گارلک کے ہیں سب اسی کے ہی اپنے ہی جوسیز ہیں اور اس میں بیادہ ٹیسٹی بنے گا ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہاں ڈال کے اس میں ہم نے دو عدد بڑے بڑے سی ٹومیٹر لیے آپ تین لے لیں دو لے لیں میں نے دو لیے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے سالٹ ایڈ کی آدھا چمچ ڈال دیں اور آدھے سے تھوڑا زیادہ ڈال دیں حلدی اچھی اچھی ہے صحت کے لیے بہت اچھی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بڑھنے سے کچھ نقصان نہیں ہوگا دیکھیں ہم اس کو پھر مکس اپ کریں گے اور تاکہ یہ ساری فریورز بھی اچھی طرح رچ جائیں اور پھر ہم اس کو دوبارہ کچھ دیر پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ کوکنگ کریں ساتھ اس کو ڈھاپیں چیک کریں کھولیں دیکھیں اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو پھر پکاتے جا رہے ہیں چیک کرتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ کیسا پک رہا ہے اور دیکھیں اب ہم نے اس کو مزید ٹین منٹس اور پکایا اور یہ ٹوٹل ٹائم سب کتنا ہو گیا پہلے ٹین مور اور اب یہ دیکھیں آفٹر ٹوانٹی فائی منٹس اس کی یہ کنڈیشن ہے اور اب یہ پھر ابھی بھی پاک رہا ہے اپنے ہی جوسیز میں پکتا جا رہا ہے اب ہم نے اس کو پھر پکنے کلیے رکھ دیا اور اب ہم نے پھر چیک کیا آفٹر پائی منٹس اور یہ دیکھیں اب اس کی یہ کنڈیشن ہے یہ ڈرائی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ اور ڈرائی ہوا اصل بات یہ ہے کہ سب پساسہ دکھانا ہے ڈرائی ہو نا اس کا بڑھنا اس کا کم ہو ہونا اس طرح ہونا وہ ہونا اور ییس اب ٹائم بالکل نیئر ہو گیا ہے جو کہ ہم اس میں اپنا پھر چمت کار دکھائیں گے اور یہ دیکھیں میں اس میں دہی شامل کر دی آدھا کب دہی ایڈ کریں چھوٹا سا اب یہ دہی میں اس کو میں تھوڑا سا اور بھونوں بھونوں کیونکہ دہی میں تو یہ اور بھی مسئدار ہو جائے گا وہ جی وہ اور اب اس کی ٹائم آگیا ہے اس کا باقی سب فلیور سیٹ کرنے کا جو کہ اصل چکن ہانڈی کے فلیور ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ چکن ہانڈی ہانڈی ہے آدھر وائس تو سالن ہی لگے گا تو یہ دیکھیں باقی سب کنڈی آگئی وہ ہی جو کہ ہر فیملی کے ہوتی ہیں یہ ہاں تک کہ ہم نے یہ چیزیں ایڈ کی یہ چکن ہنڈی ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے جو آخری ٹچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسک جو آپ کو ڈیفرنٹ کرتا ہے فیملی ٹریڈیشن ٹو ٹریڈیشن ٹھیک ہے یہ اب ہم نے ایڈ کیا بلیک پیپر اور وہ آپ اپنی کوانٹریٹری سے ڈالیں زیادہ کم جیسے آپ سپائسیز کھاتے ہیں میں نے یہاں پہ ٹو ٹی سپون بھر کالی مرش کا پاورڈر اور پھر میں ڈالے ہیں کچھ کرنے کے لئے رکھے ہیں ادھر کی کاشیں اور ہری مرچیں اور کچھ کانے پیش میں آدھی ڈال دی ہیں اور میں نے اس میں کیا ڈالا ہے سکہ دھنیا بھی یہ بھونتے ہوئے تقریباً آپ ٹی سپون بہت اس کا پاورڈر لینے کی ضرورت نہیں کتنا اس کو پیس لیں کہ سکہ دھنیا یہ نہ لگے کہ بلکل ہی بے جانسی کوئی چیز ہے پاورڈر نہیں لگے اب اس میں کریم اٹ کی کریم کو میں نے ڈال کے اس کو اچھی طرح پھر بھونا اور اب اس میں ڈال دی ہے سوکی میں تھی یہی تو اثر خاص فلیور ہے جو کہ کمال کرتا ہے جو کہ سب کو سب سے الگ کرتا ہے کوئی اسے ڈالتا ہے کوئی اسے ڈالتا ہے کوئی اسے نہیں ڈالتا ہے تو یہ چکن ہنڈی میں یہ فلیور بہت مزیگا لگتا ہے کریم تو سب ہی ڈالتا ہے بر جو خاص اس کی جو اصل کی جو چیز ہے وہ چیز ہے کیا وہ ہے سوکی میں تھی اور اس کی تو فیکنس آف چکن ہنڈی کو بلکل ہی ہر چیز سے الگ کر دیتی ہے اور اب چکن ہنڈی میں میں نے تھوڑا سا درد پکاشو والا ڈالا تھا انگلیسو کا دنیا اور سوکی میں تھی ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو پھر مکس آف کریں گے اتنا کریں گے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اب دیکھتے جائیں آپ آپ کو اس میں کچھ کام لگ رہے ہیں مجھے تو میرے فارڈنگ سب کچھ پیسٹ ہے بہت مزیگے فلیورز ہیں جو کہ ہم نے کھائے بھی انجوائی بھی کیا اور آپ سب شیئر بھی کر رہے ہیں کھانے کے بعد اور اب یہ میں نے ہے خاص پھر ایک چیز چکن ہنڈی دوسری چکن ہنڈی سے کیسے لگ کرتی ایک فیملی سے دوسری فیملی سے وہ ایسے کرتی ہے کہ میں اس میں ٹھیک سارے بادام کاٹیں ہیں اور یہ میں بادام اس پہ کارنش کروں گی اور یہ جو بادام کا فلیور ہے اوف ساست کھائیں گے ساتھ اس کے کرنچ موں میں اور جو اس کا موسہ ہر لکمے کا دوبالہ ہوگا باداموں کی وجہ سے وہ تو پھر آپ کھائیں گے اور پھر ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور اگر اچھا کچھ لگتا ہے تو پلیز کومنٹ بھی کریں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں ہم اس پہ اینڈ پالا وارنشن کر رہی ہوں اور آپ کو امید ہے بہت پسند آئے گی میری یہ ریسپی کچھ چیزیں کچھ نہ کچھ تو لیدہ ہوئی جاتی ہیں ایک دوسرے سے آپ کو بھی لگے گا کہ کوئی چیز آپ کی ریسپی سے بھی تھوڑی سی الگ ہے تو وہی جو الگ چیز ہے نا وہی تو کلک کرتی ہے کسی کی کسی سے جو چیز الگ ہوتی ہے وہی کلک کرتی ہے تو یہاں پہ یہ میری ہوگی چکن بولنے سانڈی تیار اور اس کو تندوری روٹی کے ساتھ بہت مزا آئے گا اسے آپ خمیری روٹی کے ساتھ کھائیں اسے آپ ایک پرائی رائس کے ساتھ کھائیں سمپل رائس کے ساتھ کھائیں اسے آپ کیسے کھائیں گے نام کے ساتھ کھائیں روگنی نام کے ساتھ آپ تب بھی بہت انچوائے کریں گے مگر جیسے آپ لائک کرتی ہیں آپ اسے ویسے کھائیں ٹھیک ہے یہ آپشن آپ پہ چھوڑی ہم نے اور یہ دیکھیں میری سب چیزیں تیار اور یہ آپ کے لئے ہیں آپ اسے کھائیں اور انچوائے کریں اور مجھے بھی بتائیں اللہ حافظ بھی امان اللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ